شیئر مارکٹ کیا ہے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہیلپن ہندی پر بہت ساری ویڈیو دیکھے لیکن اب میں کچھ ایسے ویڈیو بناوں گا جس سے آپ خود بھی آن لائن پیسے کما سکتے ہیں تو شیئر مارکٹ ایک ایسا فیلڈ ہے جس سے پورا ہی اگر ہم کہیں تو دیش یا دنیا چل رہا ہے کیونکہ اسی پر سب کچھ ڈپینٹ رہتا ہے مہنگائی بھی اسی پر ڈپینٹ رہتی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ کم بھی اسی پر ہوتی ہیں تو شیئر مارکٹ ہے کیا آخر کار اور اسے لوگ کیسے کروڑوں روپے کما رہے ہیں تو آج بنے رہے اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو ضرور واش کریں فل واش کریں سٹارٹنگ سے لے کر انڈنگ تک کریں کیونکہ تب ہی آپ سمجھ پائیں گے شیئر مارکٹ کیا ہے اور آپ پیسے کیسے کھرید ہیں اس میں کما پاتے ہیں تو شیئر مارکٹ میں آپ کو آسان بحاظہ میں سمجھاؤں سپوز جیو کمپنی ہے جیو کمپنی ابھی مات رہے اس کی جو قیمت ہے ایک ہزار روپے میں مان کے چلتا ہوں اور اب کیا کرتے ہیں جیو کمپنی کو کیا کرتی ہے وہی ایک ہزار روپے جو ایک ایک روپے میں ایک ہزار لوگوں کو دے دیتی ہے سو مال لو اس کے بعد ایک ہزار روپے پوری کمپنی کا دان تھا اس میں پانسو لوگوں کو کیا کرتی ہے ایک ایک روپے میں پچاس سیر بنا دیتی ہے تو پچاس پانسو جو شیئر تھے وہ جیو کمپنی کا جو مالک ہے اس کے پاس رہیں گے اور جو پانسو شیئر ایک ایک روپے کے بنائے وہ پبلک میں بانٹ دیتے ہیں وہ شیئر مارکٹ جو ایکشینج ہے اس پر لسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایک روپے کوئی بھی بندہ کھری سکتے آپ کھری سکتے ایک روپے کا ایک شیئر تو وہاں پر جو ایک جامپل میں لے کر چلاؤں ایک ہجار روپے کے جیو کمپنی ہے پانسو شیئر ایک ایک روپے کے اس نے بنا دی ہے اور پانسو شیئر ایک ساتھ رکھے جو کمپنی کے پاس ہے اور جو پانسو شیئر بچے ان کو پبلک میں دے دیا کوئی بھی اسے کھرید سکتا ہے آپ گئے آپ نے ایک شیئر خرید لیا آپ نے پانس شیئر خرید لیا کتنی بھی کھرید سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی جیو کمپنی کو گھاٹایا منافع ہوگا تو آپ بھی اس کے حصے دار ہیں کیونکہ آپ نے ایک روپے کا ایک شیئر خرید رکھا ہے تو اگر گھاٹایا منافع ہوگا تو آپ کو بھی گھاٹایا منافع ہوتا ہے اگر ہم بات کریں جیو جب اسٹارٹنگ میں آیا تو لگ بگ دو سو چھپن روپے کا اس کا شیئر تھا آج لگ بگ یہ پندہ سے سولہ سو کے آس پاس ہو گیا ہے جس نے بھی شیئر خریدے ہوں گے تو اس کا پیسہ چار سے پانچ گناہ سے زیادہ یہاں پر ہو چکا ہے تو یہ شیئر مارکٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اس میں شیئر کیسے خریدے اور بیچے جاتے ہیں جو میں نے جیو کے اگزامپل لیا تو اب آپ کو اگر ایک شیئر خرید رہا ہے دس شیئر خرید رہا ہے تو کیسے خریدے یا بیچے جائیں گے تو اس کے لیے بروکر ہیں بہت ساری کمپنیاں ہیں جیسے کی جیرودہ ہو گیا انجل بروکنگ ہو گیا بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بروکر کہلاتی ہیں یہ آپ کو اپنے ویبچائٹ اور اپلیکیشنز یہ صبح دیتی ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدیں یا بیچیں وہاں پر منٹو میں جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اتنا ہی آشان ہوتا ہے شیئر خریدنا اور بیچنا آپ شیئر خرید سکتے ہیں وہاں پر سب آن لائن ہے آپ کو کہیں کہیں جانے کا عوششکتہ نہیں ہوتی ہے تو شیئر کو خریدنے یا بیچنے کے لیے آپ کو ایک بروکر کو چننا ہوگا تو بیشت بروکر چننے کے لیے آپ کو کافی سرج کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے بروکر مارکیٹ میں ہیں بہت سی لوگ جو بروکر ہیں وہ فیس بھی لیتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے تو اس کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ بولتے ہیں تو شیئر بیچنے یا خریدنے کے لیے آپ کو ایک ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا وہ کون کھولتا ہے جو بروکر ہوتے ہیں جیسے کہ انجل ون ہے جرودہ ہے بہت سارے ویبشائٹس یا بروکر ہیں تو میں آج بات کروں گے انجل ون کا انجل ون میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اگر آپ انجل ون میں فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دیا ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے اور فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ آپ انجل ون میں کھول سکتے ہیں یہ لگ بگ آپ کو فری میں جو ڈیمیٹ اکاؤنٹ آپ کو کھولنا ہے اس کے لیے آپ کو تین سے شار ڈاکومنٹس کھونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ میں موال نمبر لنک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تب بھی آپ کھول سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بینک پاس بک یا کینسل چیک یا آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس پین کارڈ ہونا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ انجل ون میں فری ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول کر خرید اور بیش سکتے ہیں تو میں پورا پروسیس بتاؤں گا تو آپ یہ سارے ڈاکومنٹس پہلے تیار رکھیں اب میں بتاؤں گا کہ انجل ون میں آپ کیسے آن لائن اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ فری میں کھول سکتے ہیں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دیا فری میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکیپسن میں مل جائے گا ڈسکیپسن میں لنک دیا ہے انجل ون فری ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ ایک براؤجر پر پہنچ جائیں گے اس لنک کے طور پر آپ فری میں اکاؤنٹ کھول پائیں گے تو آپ ڈسکیپسن میں ایک بار چیک کر لیں اسی لنک پر کلک کر کے اس اکاؤنٹ کو اوپن کریں جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس ویبشائٹ پر آ جائیں گے انجل ون کیا پر دیکھ سکتے ہیں ویروکریج آپ کا سب دیا ہوئے تو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے اس اس لنک پر آپ کو فول نیم یہاں پر ڈالنا ہوگا اور یہاں موائل نمبر ایک ڈالنا ہوگا اس لنک پر سلیکٹ یور سٹی آپ کو اپنی سٹی سلیکٹ کر دینی ہے جو موائل نمبر ڈالا اس پر اوٹی پی آئے گا وہ آئے ہیں آپ کو ڈال دینا ہے اور یہاں پر یہ کوڈی نیچے پڑا پڑا رہنے دینا اور آپ کو اوپن این اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ساری ڈیٹیل فل کر لیتے ہیں آپ کو اوپن اکاؤنٹ پر کلک کریں گے آپ اس پیج پر آ جائیں گے جہاں پر آپ کو ڈیو بی ڈیٹ آپ کو برت ڈالنی ہے پین کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور آپ کو ای میل آئی ڈی فل کرنی ہے یہ ڈیٹیل آپ کو دھیان رکھنا ہے پین کارڈ آپ کا ایک ہی بار لیتا ہے تو ڈیو بی اور پین ڈال کر آپ کو جیسے ڈالیں گے تو اب آپ سے یہی پر اسی پیج پر آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر اور آئی ڈیٹیل کوڈ مانگا جاتا ہے تو دھیان یہ رکھیں جو بھی آپ اینجل بروکنگ میں اپنا بینک اکاؤنٹ لگانا چاہے وہ لگائیں اور آکاؤنٹ نمبر ڈالیں اور شاہ شاہد آئی ڈیٹیل کوڈ ڈال دیں اس کا سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹیل آ جائے گا اب آپ کا یہاں پر یہاں پر دیکھیں انسٹنٹ اکاؤنٹ اوپننگ with ڈیڈی لکر اور انٹر ڈیٹیل میں ڈیڈی لکر کے تھرو اپنا آدھار ویریفائی کراؤں گا کیونکہ میرا آدھار کارڈ موال نمبر لگا ہوا ہے اگر آپ کا نہیں لگا ہے تب بھی آپ کر پائیں گے تو آپ کو ٹیم سے کانٹیٹ کرنا ہوگا پہلے پر کلک کر کے شیئر اور کیوائی سی ڈیٹیل نیچے آپ کو باکس دکرہ ایس پر کلک کرنا ہے اب آپ کو ڈیڈی لکر کے ماندیم شاپ کا آدھار ویریفیکیشن ہوگا تو سب سے پہل انٹر آدھار نمبر اور پر کلک کر کے آدھار نمبر ڈالنا ہے اپنا کسٹمر کا جس کا بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور نیچٹ پر کلک کر دینا ہے آدھار ریجسٹرڈ موائل پر اوٹی پی آ چکا ہے میں اوٹی پی ڈالوں گا جو بھی موائل آپ کا لگا ہوگا آدھار میں اور آپ کو کنٹینیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کے یہاں پر جو بھی اوٹی پی آیا وہ ویریفائی ہو جائے گا آٹومیٹک اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے کیوائی سی کی ڈیٹیل آئے گی ٹیمس انڈ کنڈیشن آپ اسے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اوپر کلک کر دینا ہے آپ سے جو پرمیشن مانگی گی جیسے اللہ اوپر آپ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے آگے کا پیج اوپن ہو کر آئے گا جس میں آپ کا یہ دیکھئے پورا ڈیٹیل اوپن ہو چکا ہے اب آپ کو اینویل انکم یا بھرنی ہے جو بھی آپ کی ہوئی سلاب اس کے بعد آپ کو آئیکوپیشن بھرنا یا آپ ہاؤش وائیف اسٹوڈنٹ کوئی بھی اینجل ون میں آکاؤنٹ اوپن کر چکتا ہے تو جو بھی یہ ہو آپ اسے فل کریں اس کا فادرز کا فسٹ نیم ڈالنا ہے پتہ کا پہلا نام اور اس کے بعد فادرز لاشٹ نیم جس کا بھی جو نام ہو فسٹ اور لاشٹ میں دونوں انٹر کرنے کے بعد اب آپ کو پروشیر بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ پروشیر پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو کر آ جائے گا جہاں پر آپ کو پین کارڈ اور سگنیچر اور اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کرنے ہوگی دھیان میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو تینوں ڈاکومنٹس بتا دیئے تھے تو پین کارڈ کا فوٹو آپ کھیچ کے رکھیں پہلے سے اور سگنیچر بلینک پیپر پر وائٹ پیپر پر کر کے رکھیں اور اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ یا کینسل چیک یا پاس بک کا پہلا پیج جس میں پھولے ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو فوٹو پیلیس رکھیں اور تینوں کو باری باری یہاں پر اپلوڈ کر دیں دھیان یہ رکھنا ہے ساری چیزیں پانچ کے بھی سے کم ہونی چاہیے اس کے بعد پروشید پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ساری چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہے اور اب اس کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار ویریفیکیشن مانگے گا آدھار سے تو آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹیلیریشن پر کلک کر کے آدھار نمبر ڈالنا ہے اور آپ کو سینٹ او ٹی پی پر کلک کرنا ہے اب آپ کے ریجسٹرڈ موال پر پھر سے او ٹی پی جائے گا ڈال کر آپ کو یہاں پر دیکھئے او ٹی پی بھیج دیا گیا اور سمیٹ کرنا ہے اب آپ کے یہاں پر آئی پی وی ویریفیکیشن ہوگا آپ کو ایک دس سیکنڈ کا ویڈیو بنانا ہوگا اور ویڈیو بنا کر یہاں پر سمیٹ کرنا ہوگا تو آپ اسٹارٹ بٹرن پر کلک کریں تو آپ کا کیمرا چالو ہو جائے گا اور کیمرا جیسے چالو ہوتا آپ کو دس سیکنڈ کا ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے اسی ہی کا جس کا آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور اس کے سمیٹ کریں گے تو آپ کا سکسیس فول کا میسج آٹومیٹک آ جائے گا اور آپ کا اینجل ون کا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ اوپن ہو چکا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے اب آپ ای میل پر آپ ایڈیو اور پاسپورٹ کچھ دیر میں بھیج دیا جاتا ہے یہ پورا پروسیزر ہوتا ہے اینجل ون میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کا اب آپ اس کے بات جیسے ڈی پاسپورٹ آتا ہے لاغن کر کے آپ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں شیئر مارکٹ سے ایسا کما سکتے ہیں تو یہ ویڈو آپ کو نمبر بھی دیئے گئے ہیں کسی بھی ٹائپ کی شاہیت چاہیئے اینجل ون فری ڈی دیمیٹ اکاؤنٹ اینجل بروکنگ میں کھول دیا ہے لگ بگ 24 گھنٹ میں اپ ایڈ پاسپورٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لگ کرنا میں بتاؤں گا آپ اینجل ون کا اپلی کسی ڈاؤن لوڈ کر رہیں گے ہالانکہ میں اس کا پروشیر بھی بتا دوں گا تو فری دیمیٹ اکاؤنٹ اینجل ون میں ایسے کھول سکتے ہوں شیئر مارکیٹ کیا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا یا پر ہمیں لائب بھی کر دکھاؤں گا ویڈیو بناوں گا شیئر مارکیٹ سے کتنی earning لوگ کر رہے ہیں اور کیسے کر سکتے رہے ویڈیو کیسا لگا ضرور بتا شیئر ویڈیو گلیش کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پوچھ